اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ اپنے اپنے کام کو بچے سکول جا رہے ہیں اور اس سائٹ پہ لاہور چنرل ہسپیٹل اور وہ آگے جا رہے ہیں لاہور کی مشہور زمانہ 23 نمبر بس جو بندہ لاہور میں ہے اسے اور کچھ بھی پتہ نہ چلے تو کم از کم اسے 23 نمبر بس کا پتہ چل جاتا ہے رائی صاحب سیکل پہ چلا رہے ہیں اور مین روڈ میں درمیان میں چل رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے یہ صحیح حالت میں ہے بگر رہے ہیں اتنی بھی بسیں 23 نمبر دیکھی ہے ساری ٹوٹی پھوٹی اور حادثات کا شکار یا تو زمانے کے حالات کا شکار یا لوگوں کے ہاتھوں کے اور یہ جو اور یہ ہے دی کینچی سٹیشن موسم جو ہے وہ تو حد درجہ اچھا ہو گیا ہے وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہ تو بتا ہی ہوگا سب کو آئی ٹی بلڈنگ عرفہ کریم کے نام سے جو بلڈنگ بنائی تھی یہ وہ بلڈنگ ہے اور یہ جو ہے یہ ایک قسم کا یہ جو لیفٹ سائٹ پہ مٹ رہے ہیں قسم کا انٹرچینج ہے یہاں سے آپ پیکو روڈ کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر آگے جوہر ٹاؤن اور یہ وہ اور اگر آپ جس طرح جس طرف ہم جا رہے ہیں سیدھے ہی جاتے رہے ہیں آپ آگے شہدرے پہنچ جائیں گے چلتے ہی رہیں تو اور یہ جگہ کافی دنوں سے ویران ہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ناحق قتل ہوا تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ آبادی نہیں ہو سکتی کوئی بھی اگر کاروبار شروع کیا جائے تو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے شکر ہے اگر کوئی طانون ایسی ہے جو نظر آئی ہے بردے میں یا سکاف پہ بگرنا تو ہم ہمی ریڈی محول ہے اور انہر جائے تو اتفاق ہاؤسپیٹل لیپ سائٹ پہ مڑیں گے تو اتفاق ہاؤسپیٹل آ جائے گا اور اس سائٹ پہ جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے تین دفعہ کے وسیر آزم صاحب کی کوٹھیاں اور جائے داتیں اور یہ ہے یہ بھی میٹرو سٹیشن ہے کوئی نام مجھے بھول گیا شاید گلاب دیوی یا چیلڈن ہاؤسپیٹل نہیں اتفاق ہاؤسپیٹل سٹیشن اور یہ ادھر گلاب دیوی ہاؤسپیٹل اور چیلڈن ہاؤسپیٹل اور یہ انڈر پاس بن گیا پہلے یہاں پہ بڑا راشوہ کر دیا تھا اب تو شکر ہے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے ڈویلپنٹ ہوئی ہے اور بارش تیز ہو رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ بارش تیز ہو رہی ہے بارش کی شدت بڑھ رہی ہے بیچھے کینچی سٹیشن پہ ایسا لگا ہے کہ جاید بارش نہیں ہو رہی ہے بارش کم ہو گئی ہے سورج نکلنے والا لیکن یہاں پر تو بارش ہو رہی ہے فیلال ویڈیو کو بند کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں کتنے امیر ہیں کہ کمپلینٹ باکس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں کیا بات ہے ساہبان کے دردان ہم آخر کار پہنچ چکے ہیں ادارہ بحالی مزوران دا پاکستان سوسائٹی فور دا ریہیبلیٹیشن آف دا ڈیسیبل تو یہاں پر چیک اپ کروائیں گے اور بارش تیز ہو رہی ہے بارش تیز ہو رہی ہے یہاں پر سکول بھی ہے وہ دوسری سائٹ پہ وہ سامنے بیلڈنگ اور یہ جو ہے یہ ہسپیٹل ہے مین بیلڈنگ ہے میں جو ہے وہ بارش میں بھیگ رہا ہوں وہ سامنے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بچے اگر کیمرہ اتنا اچھا ہے تو بچے دکھا دے گا اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی قسمت اور وہ مین گیٹ ہے اور کافی اچھا محول ہے اور ماشاءاللہ سے ہم تو آٹھ بجے ہی ساڑھے سات بجے کونے آٹھ بجے آ چکے ہیں اب ڈاکٹر صاحب آن آئے گے تو چیک اپ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں بادل ماشاءاللہ غزب دھا رہے ہیں یہ ہے جی انٹرنس اور یہ سامنے جہاں پہ بس کھڑی ہے یہ اس کے پیچھے میڈیکل سٹور ہے اور یہ بس ہیں بچوں کو پک اینڈ ڈراب کے لیے سکول کی بیل ہو چکی ہے اب سٹڈی کا آغاز ہو جائے گا ای تنک یہ ہے جی ہسپتال کا اندر انہی ماحول فرنڈ سے نہیں تصویر بنائی میں نے یہ سا رہی ہے بچہ اس کی دونوں ٹانگیں دونوں ٹانگیں اس کی خراب ہیں یا نہیں چلتا ذرا کے کئی سارے بچے ہیں آئے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی